السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ بسم اللہ الرحمن الرحیم آج ہم نئے سبخ شروع کریں گے مشخطی نسخ خارج نسخ 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 آج ہمارا پہلے سبخ ہے علف سے شروع کریں گے یا تک اور پھر با علف سے با یا تک اور جیم علف سے جیم یا تک اس طرح یا علف سے یا تک یہ ہم پورا سبخ سے کہیں گے تو انشاءاللہ ہماری ساتھ رہی ہیں اس کیلئے ہم بیٹنے کا سٹائل پر سیدھی کمر پر جم کر آرام سی بیٹنے یعنی کرسی وغیرہ پر یا بیٹ پر بیٹے یا زمین پر لیکن کمر سیدھا ہو پرش پر پاو سیدھی جمع کر رکھیں اگر کرسی پر بیٹے ہو تو اور مناسب لمبائے اور مناسب موٹائے کی ہو یعنی یہ خط جو ہم لکھتے ہیں یہ قلم کے ساتھ ہو نوک بہت پتلی یا موٹی نہ ہو اور قلم پکڑنے کی کا جو طریقہ ہے اس کو بلکل نوک کے ساتھ بھی نہ پکڑے اور بلکل اوپر سے بھی نہ پکڑے درست طریقہ سی پکڑے درست طریقہ سی پکڑے بیسوا کی جو انگلی ہوتے ہیں اور ایک موٹا جو انگلی ہوتے ہیں اس سی پکڑے اور درمیانی والی انگلی سے اور درمیانی والی انگلی جو ہوتے ہیں اس کو قلم کی اوپر رکھیں تاکہ قلم گھر نہ جائے سپورٹ دے جو اس سے اور قلم کی گریف مضبوط رکھیں ہاں رجیشٹر یا کاپی وغیرہ جو کاغذ ہوتا ہے اس کاغذ کا روخ اپنی آسانی کی لحاظ سے رکھیں جس طرح آپ کو آسان ہو اس طرح اپنے سامنے رکھیں سیدھی رکھتے ہو یا تھوڑا سا کراس لیکن اکثر جو کاغذ رکھتے ہیں اس کو تھوڑا کراس رکھیں انشاءاللہ دوسری ویڈیو میں آپ کو ٹرٹیکل طریقہ سکھائیں گے اور کاغذ کو اپنے سامنے بے آسانی اس طرح رکھیں کہ آپ کو خط لکھنے میں آسانی ہو دوسری ہاتھ سے کاتی پکڑے رہیے یعنی اگر آپ دائے ہاتھ سے لکھتے ہو تو بے ہاتھ پی پکڑے اگر بے ہاتھ سے لکھتے ہو تو دائے ہاتھ سے پکڑے اس طرح بہت بہت دبا کر یا بہت ہلکا نہ لکھیں یعنی قلم کو بہت زور نہ دیا جائے قلم کو مضبط پکڑنا ہے لیکن کابی پر جب لکھنے کا وقت آتا تو زور نہ دیا کریں کیونکہ اس سے خراب بھی ہوتا ہے اور اگر آپ آگے جائیں گے قلم کو آگے لے جائیں گے تو پھر لکھنے میں دشوار ہوگی مشک مشک کا طریقہ انشاءاللہ دوسری ویڈیو میں پریکٹیکل بتائیں گے جس طرح بیٹھنا ہے جس طرح لکھنا ہے اور جس طرح قلم کو پکڑنا ہے یہ سب طریقہ انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں بتائیں گے جس طرح اگر لوگ کو پسند آئے تو لایک کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں جزاکاللہ احسن الجزا جزاکاللہ اور جزاکاللہ اور یڈیو محط کے جزاکاللہ اور جزاکاللہ istem 올라عو 댓irtschaft اسم محط پر محط ihn بعد موسیقی